کسی وکیل سے رابطہ کریں اس کا قانونی راستہ اختیار کریں لوگ اپنے نام تبدیل نہیں کرتے یہ رہا اپنے نام تبدیل کرتے ہیں نا لوگ تو یہ آپ کا رائٹ ہے آپ اپنی ولدیت کو چینج کروائیں جو جو اس کے لیے سٹیپ تیہ کرنے وہ میں نے نہیں آپ کو بتانا میں نے آپ کو ایک اچھی بیوی اور اچھے خامن کی خصوصیات بتانی ہے رشتہ تو نہیں میں نے ڈونڈ کے دینا آپ کو وہ آپ نے خود ڈونڈنا ہے تو بھائی یہ آپ نے نام چینج کروانے ہیں ہاں جی اور اس کے لیے جو قانونی راستہ ہے وہ آپ اختیار کریں کیونکہ یہ بہت سینسٹری مسئلہ ہے بخاری مسلمی حدیث ہے جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے بخاری مسلمی حدیث ہے مولا علی نے اپنی تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور انہیں کہا یہ رسول اللہ نے مجھے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ لکھا تھا جو اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت کیونکہ اس زمانے میں لوگ یہ کام کیا کرتے تھے اسی طریقے سے جو لوگ اپنی کاسٹ بدل لیتے ہیں ہم جیلم میں ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو سید نہیں تھے اب وہ سید بن گئے ویسے جو سید ہے آپ یقین کر لیں کہ وہ سید ہی ہے لیکن جو آپ کے سامنے بنائے ہیں اس کو تو نہیں آپ یقین کر سکتے ہیں لیکن کسی پہ شک بھی نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے پچھے کسی نے بدلیا ہوئے نہیں یہ بھی بد گھمانی ہے وہ بھی قرآن میں حرام ہے تو یہ کام نہ کریں وہ آپ قانونی راستہ اختیار کریں باقی رہے گا گناہ گناہ تو آپ کے والد کے اوپر اور آپ کے تایا کے اوپر ہے لیکن آپ چاہتے ہیں انہیں جنم میں پھینکے جداد تو آپ ان سے اتھیانا چاہتے ہیں ہاں ان کے وارث تو بننا چاہتے ہیں ان کی آخرت کی فکر نہیں ہے تو انہیں بھی جہنم میں جانے سے بچائیں اور جبکہ آپ کے بس اختیار ہو تو آپ بھی جہنم میں ہی جائیں گے اگر اختیار کے باوجودہ آپ نے اپنا نام ٹھیک نہ کروایا علامہ سید احمد اسد صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے ہمارے گاؤں میں آئے تھے ہم نے رفع دہن کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو کر لے اس کی بھی قبول ہے جو نہ کرے اس کی بھی قبول ہے شکر کریں جناب وہ بندہ جو آج سے چالیس پچاس سال پہلے اہل حدیث کے ساتھ رفع دہن کے منسوخ ہونے پر مناظرے کرتا تھا وہ بندہ آج یہ کہہ رہے ہیں کر لے تب بھی ٹھیک نہ کرے تب بھی ٹھیک اور کیا چاہتے ہیں آپ یہ تھوڑی چینج ہے سرکار کل تک تو یہ مسجد ہوتے تھے اونچی آمین کہنے کے اوپر مسجد سے نکال دیتے تھے ہاں مارک اٹھائی کرتے تھے ایون یہ افغانستان ہمارے پڑوسی ملک وہاں اہل حدیثوں کے پر کتنے ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ آج آج تو خیر وجہ اور ہوگی ہے وہ دائش والا چکر ہو گیا ہے تو وہ پولٹیکل اختلاف ہو گیا ہے ویسے وہ کافی موڈریٹ ہو گیا ہے وہ تو شیعہ کی امام مارگاؤں میں بھی بیٹھتے ہیں ان کو بھی سکیورٹی دیتے ہیں لیکن پہلے